موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرغرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہم آپ کا مذبان افضال احمد ناظرین اس وقت اگر پڑھ پاکستان کا جہزہ لیا جائے تو پاکستان میں جو متعلق کا ایک رجحان ہے وہ دن با دن کم ہو رہا ہے پہلے جب ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہوا کرتی تھی رسالے ہوا کرتے میکزین ہوا کرتے تھے آج انہی ہاتھوں میں ٹیبلت موبائل فون اور گیونگز کے جو ہیں وہ ریمورٹ نظر آتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو متعلق کا ایک شوک رکھتی ہے رکھتی تھی بھلکہ ابھی تو متعلق کا شوک انتہائی سطح پر نیچے چلا گیا اب تو بس جو بھی خبریں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ٹیبلت کے اوپر ہی رکھا جاتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو ہماری نوجوان نسل یہاں تک کہ اپنے سکول اور کالجز میں بھی ان چیزوں کا استعمال کر رہی ہے آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کے بیانے سے ہماری نوجوان نسل جو ہے متعلق سے دور ہوتی جا رہی ہے بشک اگر دیکھا جائے تو اسلام دین ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس کی بنیاد اکراح سیکھنے سے علم کی طرف رہنمائی کی طرف گئے پہلا آپ سیکھیں علم انسانیت کو سمجھنے کے لیے علم جو ہے وہ ضروری ہے اور اسلام نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کیا کہ آپ علم سیکھیں دوسروں تک پہنچائیں اگر دیکھے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں بھی علم کی فضلت کی وضاحت کی ہے کہ جو قیدی تھے قیدیوں کو علم کے جو کچھ مسلمان جو لوگ ہیں ان کو پڑھائیں اور آزادی حاصل کریں لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو پڑھے لے کے افراد ہیں بہت کم ہیں متعلقہ شوق انتہائی کم ہے اور یہ دن بہ دن کم ہی ہوتا جا رہا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ ہماری نوجوان نسل اور کتاب بھی نہیں کشت کتنا شوق رکھتی ہے اور ہم کیسے اپنی نوجوان نسل کو دوبارہ کتاب کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہم کیسے لوگوں کو متعلق کے ساتھ دوبارہ جوڑ سکتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے جناب رفاقت علی راجے صاحب آپ عدیب ہیں اور شاعر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ جناب عبدالخالق حمدرد صاحب ہیں مذہبی سکولر ہیں اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ جناب مولانا عبدالرحمن مدنی صاحب ہیں آپ بھی مذہبی سکولر ہیں اور آج ہمارے جو سٹوڈیو میں مہمان ہیں وہ نوجوان تجزیہ نگار ہیں صاحبت کے صاحب بھی ان کا گہرہ لگاؤ ہے جناب زبیرلہ شاکر صاحب تو سب سے پہلے زبیرلہ شاکر صاحب میں آپ کو اپنے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جی اس کے بعد ناظرین سے التماس ہے کہ آپ بھی ہماری پرگرام میں براہراز جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں ہمارا براہراز نمبر آپ کو ٹیلیویجن سکرین پر شو کروایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یوٹیوب اور اس کے علاوہ فیس بک پر براہراز اپنے جو پیغام ہیں اور اس موضوع کے حوالے سے کہ ہماری نوجوان نسل کو دوبارہ کتاب کے ساتھ کیسے جوڑا جائے جو ہے وہ اپنے سوالات ہمیں شیئر کر سکتے ہیں تو زبیرلہ شاکر صاحب سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کے خوش کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور اسلام نے سب سے پہلے اکرا کا حکم دیا گیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم افضال میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے برورام میں مدعو کیا اور اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا اسلام جب شروع ہوتا ہے سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی ہے وہ انسان کو پڑھنے کی طرف ترقیب دلاتی ہے اکرا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ پڑھئے پڑھئے پڑھنے کا جب حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر ہے وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے جیسے آتا ہے اکرا بسم ربی کر لدی خلق پھر کہا گیا کہ آپ پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں پیدا کیا تو اب پڑھنے کی اہمیت آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام میں بھی اور کسی بھی معاشرے میں جو نہیں سوچ ہے تعمیر و ترقی ہے اور جو ان کے اندر وسطِ ذرفی ہے وہ پڑھنے سے ہی آ سکتی ہے جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے خیالات میں اس کے افکار میں وسط پیدا ہوتی ہے تو اب جو معاشرے کے اہم لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں جو معاشرے کے جن کے ہاتھ میں باغ دور ہوتی ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایسے حالات پیدا کریں ایسے وسائل مہیا کریں کہ جس سے ان کے اندر پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو اور وہ کیا پڑھیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سربراہ مملکت تھے اس تیم جو مسلمانوں کی ریاست تھی اس کے سربراہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ پڑھنے سے ہی کسی بھی معاشرے میں آپ مزید بہتریاں لاسکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگے بدر ہوئی وہاں سے جو قیدی آئے گرفتار ہوئے جو ان میں سے فیدیہ ادا کر سکتا تھا ان سے فیدیہ لے کے انہیں آزاد کر دیا جو فیدیہ ادا نہیں کر سکتا تھا اس کے فیدیہ کیا رکھا کہ مسلمان بچے جو تھے ان میں سے کسی کو وہ لکھنا پڑھنا سکھاتے اور اپنا وہ اس کو فیدیہ کی جگہ پہ اس کو قبول کر کے انہیں آزاد کیا جاتا یعنی اپنے لوگوں کو پڑھنے کے لیے کیا پڑھانا ہے اور کس ٹیم کیا ضرورت ہے اس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوبست کیا اور وہ بچوں کے انہوں نے تربیت کرنا شروع کیا لکھنا پڑھانا شروع کیا کیونکہ کسی بھی معاشرے میں بچے یا ان کا جو نوجوان معاشرے طبقہ ہوتا ہے یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے ریڈ کی ہڈی ریڈ کی ہڈی کی حاصیت رکھتی ہے کوئی بھی قوم اپنے مستقبل کے بارے میں جو پیشنگوئی کر سکتی ہے وہ انہی کے سارے کر سکتی ہے انہی کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے بچوں کا آج کل رجحان کیا ہے ان کا میلان کس طرف ہے یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ نہیں کرنا چاہتے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو قومیں اپنے مستقبل کے پلان فیوچر پلان اور فیوچر کے جو اپنے ٹارگٹ وہ رکھتی ہیں وہ ان کے پیشنگوئی ہوتا ہے وہ اپنے ان سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے بچے آج کیا کر رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اس سے پھر وہ سروے کرنے کے بعد پھر یہ اپنے مستقبل کا وہ پلان بناتے ہیں کہ ہم مستقبل میں اس جگہ پر پہنچ جائیں گے یا فلان چیز کے اندر ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے کیوں ان کو اپنے قوم کے اندر ذرخیزی ان کے اندر نظر آ رہی ہوتی کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے کے لیے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی نئی چیز دینا چاہتے ہیں یہ ہے دیکھیں ہماری جو بنیاد ہے وہ اکرا سے اگر شروع ہوئی ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ قومیں جو ہم سے بعد میں ازاد ہوئیں وہ قومیں جو بالکل پس منظر تھی جو گائے کی پوجا کرتی ہے جن کو اپنے رب کا پہچان ہے جن کو اپنی پہچان نہیں ہے آخر وہ قومیں جو ہیں وہ ترقی آفتہ ممالک بن گئی اور ہماری جو ایک ہزاروں سالوں سے جہاں ہم نے حکومتیں کی جہاں ہم نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے آج وہیں پہ ہم جو ہیں وہ کمزور ہیں دیکھیں افضال وجہ یہ ہے کہ اب اسلام نے ہمیں پڑھنے کا تو حکم دے دیا کیا پڑھئے کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ اب پڑھیں گے کیا ان کو ہم پیش کیا کریں گے اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو کہ وہ پڑھیں کیا پڑھیں مطالعہ کس چیز کا کریں یہاں پر جب اس سوال کا جواب ہماری قوم نے اپنے مرضی سے نکال لینا شروع کیا تو یہاں سے پھر ہم پیچھے چلے گئے زوال کی طرف زوال کی طرف چلے گئے اور جو قومیں پستی میں تھی اس وقت وہ ہم سے آگے نکلنا شروع ہو گئی کیونکہ اب جب پڑھنے کا تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے آیا آپ نے پڑھنا شروع کر دیا بلکہ ہم اپنی قوم کو سب سے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سب سے پہلے پڑھنا ہے پہلے ہم اپنے آپ کو تو پہچانیں کہ جس طرح اسلام آیا ہی اس لئے ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پہچانیں اپنے رب کو پہچانیں اپنے دین کو پہچانیں اپنی زندگی کا مقصد ہے اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن پڑھیں قرآن کا ترجمہ پڑھیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں صحابہ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں دیکھیں کوئی بھی قوم کسی بھی معاشرے میں کوئی بہتری اسی وقت لا سکتی ہے اسی وقت وہ ایک میاری سوچ پیدا کر سکتی ہے جب وہ اپنے ہیروز کو جانتی ہے اور ہمارے ہیروز کون ہیں ہمارے ہیروز ہمارے ہیرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں اور ہم جب یہ دیکھیں گے ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایسے نامسائد حالات میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لیڈر کا ساتھ دے کے جو اس وقت سپر پاور طاقتیں تھیں ان کو گٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تو پھر آج ہماری جو سوچ بانج ہو چکی ہے ہم بیدار ہوں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اصلاف یہ تھے ان کی صیرت پڑھنے کے بعد ان کی زندگی اور ان کے حالات زندگی پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی آپ دیکھئے کہ جو عرب تھے اس وقت جاہل ترین قوم کہا جاتا تھا پڑھنے لکھنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ایک اللہ رب العالمین نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی تھی ان کے حافظے تیز تھے اور وہ بس شیر و شاری اور یہ جس طرح ایک کسی بھی قوم کا خاصہ ہوتی ہیں یہ ان کے ایک خاصہ تھے لیکن عام طور پر پڑھنے لکھنے والے وہ لوگ نہیں تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں ان کو جب ان عرب کے بدووں نے فالو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو وہی لوگ مستقبل میں اس دور کے یا یوں کہہ لیں کہ اس آخری امت کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک کے لئے آئیڈیل کے طور پر پیش کیے جانے لگے ٹھیک ہے اب ہمارے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے ہمارے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال ہے کہ انہوں نے ایسا نظام حکومت پیش کیا ہے انہوں نے ایسا نظام حکومت وضع کیا ہے فوج کا ایسا نظام انہوں نے ترطیب دیا ہے کہ آج تک دنیا حیران ہوتی ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے کیسے ان کی تربیت ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین نازل ہوا ہم بحثیت مسلمان پہلے اپنی شریعت کو پڑھیں اس کے بعد پھر ہم عدب پڑھیں ہم تاریخ پڑھیں پھر ہر رائٹر کی کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی کہ ہم جو ہمارے سامنے جو کتاب آئی ہم اسے پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ بعض ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں دھوکہ دینے کے لیے کسی بھی قوم کی فکری طور پر ان کو اغوا کرنے کے لیے بھی لکھا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہماری سوچ ہماری ثقافت الگ ہے لیکن بعض ایسے ان کے علاقار یعنی بعض جو ہمارے اسلام سے متصادم جو تہذیبیں ہیں وہ ان کو پتہ ہے ان کی خدشہ ہے کہ اسلام بہت جلدی سے پھیلتا جا رہا ہے اور یہ تہذیب اور یہ قوم معاشرے میں غلبہ پالے گی تو وہ ہماری سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے بعض کتابیں خاص حدف رکھ کر لکھتی ہیں تو اب ہمیں ان کتابوں کو پڑھنے سے ابتدائی طور پر جب جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایسی کتابوں کے متعلقے سے بچنا چاہیے کیوں ان کے پاس علم کا زخیرہ نہیں ہے ان کو صحیح اور غلط میں تمیز کا بھی ان کو تجربہ نہیں ہے کہ ہم صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں اور جس کی وجہ سے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہماری نوجوان نصر جو اپنے اصل حدف سے ہٹ گئی ہے یا اپنی تہذیب کو چھوڑتی جا رہی ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ بعض جن کو جو بہت کم تعداد ہے جن کو پڑھنے اور لکھنے کا شوق ہے وہ پڑھتے ہیں تو ایسے رائٹروں کی کتابیں پڑھتے ہیں جو ان کو فکری طور پر اپنے اصل مقصد اور حدف سے دور کر دیتے ہیں یہاں پر ایک بات ہے پڑھنے لکھنے کی اپنی بات کی تو پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو متعلقہ شوق رکھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے جو فکر والے لوگ ہیں ان کا بھی متعلقہ سے آج سا آج سا دور ہوتے جا رہے ہیں بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ایک بنیادی وجہ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کسی بھی قوم میں ایک دم سے یہ چیزیں نہیں آجاتی کہ وہ اپنے مقصد سے یا اپنے طور طریقے سے ہٹتی جا رہی ہے اس میں شک نہیں ہے جہاں پر اس صدی میں جدید ٹکنولوجی آئی ہے اور اس سے لوگ فیدہ اٹھا رہے ہیں مسلمان بھی غیر مسلمان بھی سب اس ٹکنولوجی اور کوئی بھی قوم اسی وقت کامیاب اور صحیح معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے جو وقت کے تقویزوں کے مطابق چلے اس میں شک نہیں ہے کہ اس جدید ٹکنولوجی نے ہمارے لئے کئی ساری چیزیں آسان کر دی ہیں لیکن وہیں پر کیا ہوا ہے کہ جب سے یہ ٹی وی اور یہ انٹرنیٹ کی سہولت جب عام ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ موبیل اور ترہ ترہ کے جدید ٹکنولوجی جب یہ متعارف ہوئی ہے تو ہمارے لوگوں نے کیا کیا ہے اس کے اندر اتنا زیادہ حد سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف اور مشہول کر لیا ہے کہ وہ جو اپنی زندگی کا جو ان کے کچھ معاشرے کے بھی جو تقاضیں ہیں انہیں بھولتے جا رہے ہیں اب زندگی میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جدید ٹکنولوجی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ جس طرح یہ مشینریہ آئی ہے اسی طرح خود بھی اپنے آپ کو ایک مشین بنا لیا ہے جی بلکل ابھی ہمارے ساتھ رفاقت علی رازی صاحب ہیں ابھی ہوں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی رفاقت صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش حمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ نوجوان نسل اور کتاب بینی کے اوپر چل رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس میں متعلق کا جو شوق ہے وہ اس کا رجوان ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب کسی بھی قوم کی تہذیب و ثقافت اور معاشی سائنسی اور عملی ترقی کے آئینہ دار ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کی بہترین دوست بھی ہے کہ آپ اس سے متفق ہیں بلکل میں اس حد سے متفق ہوں کہ جو بنیابی کیل ہے کتاب بینی کے حوالے سے یا کتاب کی مطالعہ کے شوق کے حوالے سے یہ تو ہر دور میں کسی بھی قوم کی تہذیب کے لئے اس کی ثقافت کے لئے اس کی بنیابی کیلئے یہ بہت ضروری ہوتی ہے اور بنیابی چیز ہے لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وقت قدرنے کے ساتھ کچھ طریقے اپنے مطالعے کے یا کتاب کے تو موجودہ دور اس کے اندر بہت ساری ایسی دوسری تلچسپیاں آئے ہیں یا علم کے دوسرے ایسے مارکز آ چکے ہیں کہ جس کی موجودگی میں کتاب کے حوالے سے کچھ تو مطالعے یقیناً موجود ہیں کہ ایک نوجوان کے سامنے یا جوان یا ایک عامکاری کے سامنے بہت سارے مطالعے ہیں کتاب کی حاصل کرنے میں کتاب مہنگی ہے کتاب اچھی کتاب کا انتخاب کرنا بڑا مشکل ہے اور پھر زندگی تیزہ نتیز ہوئی بھی ہے باقی تعلیم نسابی تعلیم کی اس کے ساتھ دوسرا مطالعہ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ جو جدید آلات ہیں علم سے استفادے کے وہ موجود ہیں ان کو بروہ کار لاتے ہو میرا تو یہ مشاہدہ ہے اور کچھ حتی سجربہ بھی ہے جو طلبہ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ رہا کہ لوگوں میں بہت سارے حوالوں سے کتاب دینی کا شوق زیادہ ہوا اب اس کو موڈیفائی کرنے کی بات ہے کہ آپ اس کی تہذیر کیسے کرتے ہیں تو رفاقہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ جدید ٹکنالوجی کا دور ہے اور اس دور میں بھی جو ہے وہ لوگ جو ہیں جدید آلات جو ہیں وہ کتاب کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جدید ٹکنالوجی سے کتنا استفادہ کر سکتے ہیں دیکھیں جی پہلے چیز تو یہ ہے کہ جو کتاب کے ساتھ ایک اینس ہے اس کو جو ٹچ کرنے کا آپ کتاب کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ بڑا ایک دلہ ویز عمل ہے کہ آپ نے کوئی بھی کتاب ہے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے وہ اس کی آپ کی کتاب کے ساتھ مجالفت ہوتی ہے ایک ہمجلیسی ہوتی ہے اس کے ساتھ طویل وقت گزارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتاب کے مندرجات کیا ہیں لیکن اب صورتے آئیے کہ کتاب پیڈی ایف کی شکل میں ہے یا ورڈ کی شکل میں ہے یا مختلف شگرات کی شکل میں ہے یا مختلف سٹیٹس کی شکل میں موجود ہے یا ورڈ سیپ پر جو میسیز کی شکل میں بہت سارے آرٹیکلز بہت ساری چیزیں شیئر ہوتی ہیں تو یہ اس کا نعم البدل تو نہیں ہوتا کتی بلکہ بدل بھی نہیں ہوتا کتی کسی بھی لیانت سے لیکن یہ ہے کہ ایک پہلے اس طرح احتوام کرنا پڑتا تھا کتاب دینی کے لیے کہ ایک آدمی کتاب خریدتا تھا اس کے لیے پیسے اکٹے کرتا تھا یا کسی دوست سے جا کے مانتا تھا یا کسی لائبریری کے اندر جاتا تھا پہلے لائبریری جونتا تھا تو وہ ایک معاشرے کے اندر کتاب دینی کا ایک ماحول موجود تھا اب ماحول کافیت تک ختم ہوا ہے اور اس کو ہم پورے دور پر تو واپس نہیں نہ سکتے کیونکہ جو ہمارے پیزی بھی پورا پس منظر ہے یا ہمارا معاشرتی پس منظر ہے وہ پورے کا پورا تفیل ہو چکا ہے اب یہ صورتحال ہے کہ آپ لوگوں میں یہ آگائی پیدا سکتے ہیں کہ جو آن لائن کتابیں ہیں یا دوسری جو صورتیں ہیں کتاب کو حاصل کرنے کی اس کو پڑھنے کی اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو جس کو اٹھایا جا سکتا ہے جس کتاب کو جو پرنٹڈ شرکل میں موجود ہے اس کو کیسے اس سے استفادہ کیا جائے یہ مختلف تعلیمی حوالوں سے بھی ہو سکتا ہے اور مختلف جو ہمارے معاشرتی ادارے ہیں جیسے مذہب ہے مدرستہ ہے اس کے علاوہ مختلف کانفرنسل ہیں سیمینار ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر آگائی ہو سکتی ہے اور ہر کچھ مدد کے بعد جو بھی شعبہ ہے مثلاً اگر دینیات کا شعبہ ہے تو ان کو دینیات کے علاوہ کچھ ایسی کتابیں مثلاً لیٹریچر کا ہو گیا عدب کا ہو گیا عدب کے علاوہ سوشل جو علوم ہیں ان کے ساتھ ہو گیا تو وہ کون کون سی کتاب میں تاکہ اپنا جو نصاب ہے اس سے ہٹ کر دلچسپی پیدا ہو ایسی اگر کوئی لیٹریچر کے لوگ ہیں سائنس کے لوگ ہیں تو ان کو دینیات کی طرف دنیاتی کتابوں کی طرف دلچسپ انداز میں لے کر آنا جو ایک ایک تو یہ مسئلہ ہے ایک یہ بات تو واضح ہے کہ بہت سارے لوگوں میں مطالعہ شوق کسی لحاظ سے کم ہوا ہے اس کی ایک وجوہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کتاب اچھی کتاب کا تعریف کروانا لوگوں نے چھوڑ دیا بہت سارے نبی یہ میڈیا اتنی بڑی تعداد میں مختلف چینلز موجود ہیں اور سوشل میڈیا بھی اتنی بڑی تعداد میں بڑے اہم سوشل میڈیا پر اس سے موجود ہیں لیکن کتنے چینل ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کوئی پروگرام کسی کتاب کے حوالے سے رکھا ہوا ہو کسی تفسرے حوالے سے رکھا ہوا ہو اور جو کے صورتحال تو یہ ہے کہ جو پرنٹڈ میڈیا ہے جس کے پہلے ادبی ایڈیشن شاہیہ ہوتے تھے کتاب کے ایڈیشن شاہیہ ہوتے تھے ہر ہفتے میں پہلے کتاب کا ایک ہوتا تھا ایک مدرین کے اندر ایک خاص حصہ ہوتا تھا جس میں لوگوں کو بڑے عام فہم انداز میں کسی بھی بنیادی کتاب کا تعریف کروایا جاتا تھا وہ تعریف کروانا جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو گیا ہے تو اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر نئے لوگوں کے ساتھ سے یا عام کاری سے یہ شکوا کرنا کہ یہ لوگ نہیں آرہے میرے خیال میں یہ شکوا کوئی زیادہ بجاہ نہیں ہے ایک عدیب شاعر ہونے کی حصیت سے آپ کا کیا خیال ہے کہ کتاب کے ساتھ رشتہ کیسے قیم کیا جا سکتا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آسان سے مشکل کی طرف گیا جاتا ہے مثلاً اگر آپ غالب کو پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھانا چاہتے ہیں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں تو اُس کی آسان شاعری کی طرف سے اُس کے پہلے لفتیار کی تفہیم کی طرف سے اُس کے جو بڑے شعر ہے یا مشکل شعر ہے اُن کے حل کی طرف جایا جائے ایسے اقبال ہے یا باقی لوگ ہیں نومی مراشد ہے یا ہمارے کیا کہتے ہیں مجید انجر ہیں تو اُن کی آسان شاعری کی ذریعے سے مختلف جو ترانے ہیں اُن کے ذریعے سے مختلف نظموں کو ترنم میں پیش کر کے اچھی طرح ترنم میں پیش کر کے وہ اگر مختلف چینل یا مختلف فورم جو اُس کو لے کر آتے ہیں سامنے تو لوگوں میں خود بھی دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ جو ایک تھوڑی سی شاید شاعری جو ہوتی ہے یا مشکل نیرے فیچر ہے اُس کی طرف بھی جا کرتے ہیں ایسی فکشن کا بھی ہے مثلا پہلا بھی ہمارا فکشن تھا منٹو تھا یا نسیر نجازی تھے یا باقی لوگ تھے یہ برائے راست ان کا جو فکشن تھا فکشن کا جو ان کا مطم تھا برائے راست عوام کی باتوں پر مشتمل ہوتا تھا عوام کی مسائل پر مشتمل ہوتا تھا ان کے مسائل کو ذکر کرتا تھا اور یہ عدیب لوگ خود اپنی معاشر کی زندگی میں عام عوام سے ملتے تھے اب مسکل یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک پلیزیچر کے جو جو کونٹینٹ ہے اس کا جو اس کا موضوع ہوتا ہے وہ کوئی اتنا عرف آلہ ہوتا ہے یا معاشرے سے پٹا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دلکسپی اس کے اندر موجود کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عدیب اب بہت سارے سب سے نہیں وہ تقریبہ میں میں نے آپ کو علیف سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ ہم شاید عوام سے عوام کی بات بے شک ہم کریں اپنے مطمئنے کے اندر لیکن ہم عوام سے شاید کوئی elite کلاس کے ہیں اور ہمارا عوام سے تعلق رسنا شروع ہمارے لئے ضرر رسا تو یہ اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جو بھی لکھا رہی ہے چاہے وہ عدیب ہے یا نہیں مجھے ان اگر وہ دینی لکھا رہی ہے تو جیسے کہ امام محمد رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو اہل زمانہ کے محاورت نہیں جانتا ان کے طریقے کا نہیں جانتا وہ جائل ہے وہ جائل اس معنی میں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ عوام تعمل کیسے کرتے ان کا انٹریکشن کیسے ہوتا ہے ان کے معاملات کیسے ہوتے تو کوئی بھی نکھاری ہے چاہے وہ دینی ہے غیر دینی ہے سائنسی ہے غیر سائنسی ہے سوشل علوم کا ہے اس کو مختلف زندگی کے شعبوں کے لوگوں سے انٹریکشن رکھنا چاہیے اور پھر کوئی بھی اپنی کتاب اگر وہ لے کر آتا ہے تو اس کو لے کر آنا چاہیے جو بھی عالم دین یا جو بھی عدیب اس کو لے کر آیا ہے تو وہ یقیناً عوام میں اس کو قدیر آئی ہوئی ہے مولانا مدودی کو مولانا بلکلام آزاد کو مولانا حسین مدنی کو لوگ آج بھی پڑھتے ہیں لیکن جو نئی کتابیں چھک رہی ہیں ان میں یقیناً بہت ساری نئے یہ مسائل ہیں کہ ان میں عوام کا ایک تو اسلوب میں اختیار کیا گیا اور دوسرے عوام کے مسائل عوام کے محاورتے میں ان کے ایڈیا میں بیان نہیں کلے گا جی رفاقت علیہ راضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد اسلام علیکم ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش امدید کہتے ہیں بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رفاقت علیہ راضی صاحب سے تو زبیلہ شکر صاحب ہم نے رفاقت علیہ راضی صاحب سے بات کی کتاب بہترین دوست ہے اس کے بارے میں ہماری بات ہوئی اور جدید ٹکنالوجی کا جو استعمال ہے اس میں اس کا بڑھتا ہو رجوہان سے کتاب کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے دیکھیں ٹھیک ہے جدید ٹکنالوجی آ رہی ہے دنیا اپگریٹ ہو رہی ہے ایڈوانس کی طرف جا رہے ہیں سارے لوگ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی بنیاد جو ہوتی ہے مستقبل جو ہوتا ہے وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہم نے اپنے بچوں میں ڈیویلپمنٹ کی جو ہم نے بچوں کو سکھا وہ ہی ہمارا فیوچر ہے تو اب ہمارے بچے جو ہیں وہ تو کتاب سے دور بھاگ رہے ہیں وہ تو پڑھنے لکھنے سے ان کا دل آبازار ہو رہا ہے اگر ایک بچہ رو رہا ہے تو آپ اس کو ٹیبلٹ دکھائیں گے تو وہ بڑا خوشی سے اس کو دیکھے گا چپ ہو جائے گا کتاب تو وہ پکڑ نہیں سکے کتاب تو وہ دیکھے گا بھی نہیں تو اب کتاب کے ساتھ جو ہمارے بچے ہیں ان کا رشتہ پھر سے جوڑنا پھر سے ان کے دلوں میں شوق پیدا کرنا کیسے ممکن ہے دیکھیں افضال بھائی بریک پر جانے سے پہلے رفاقت علی راضی صاحب بہت زبردست بات کر کے گئے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے کتاب دینی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے کافی حد تک کمی آئی ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ جدید جو یہ ٹیبلیٹ اور اس طرح کی یہ موبیل اور یہ اور اب آن لین لیبریری ہیں بن گئی ہیں جن لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں سے کتاب لیتے ہیں وہاں سے کتاب ڈانلوڈ کرتے ہیں اور اپنے جو صرف جو ضرورت ہے جو مقصد ہے وہاں پر جو وہ سرچ کر کے پہنچتے ہیں اور اپنی ضرورت ختم ہونے کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہمارے معاشرے سے لیٹڈ ہیں بکس آپ کو بکس وہ انٹرنیٹ پہ اویلبل نہیں ہیں یہ بھی ہے اب دیکھئے ضرورت جو ہماری ضرورت ہے جو ہمارے معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے جس کے طرف ہمیں جانا چاہیے جو ہمارے معاشرے کو بہتر بنا سکتی ہیں ایسی کتابیں بہت کم ہیں اگر وہی چیز اگر آپ اس کو آپ دوسرے ممالک کے ساتھ دیکھیں آپ اگر ایک لفظ اگر نوجوانوں کے مسائل کو پر اگر آپ اس کو لکھتے ہیں اگر آپ انگلیش میں اس کو لکھیں گے تو آپ کو لاکھوں کی تعداد میں پی ڈی ایف فائلز بکس ملیں گی یہ اگر آپ اردو میں لکھتے ہیں تو آپ کو کتنی بکس ملیں گی یہ افضال یوں کہہ لیں علمیہ ہے یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے جو دانشور حضرات ہیں انہوں نے اس طرف شاید سنجیدگی سے ابھی توجہ ہی نہیں کی کہ ہم اپنے قوم کو اپنے بچوں کے لیے اپنے نوجوان نسل کے لیے یا طلبہ کے لیے یہ جو جدید چیزیں ہیں ان میں انہیں بکس اور کتب اور کتابیں وغیرہ یہ انہیں مہیا کریں تاکہ وہ لیبریریوں کی طرف یا جو کتب ملے ہیں وہاں پر نہیں تشریف لے کر جاتے تاکہ انہیں یہاں پر مویسر ہو سکیں ایسا اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن بہت اردو میں کم مواد ہے اور ہم امید کرتے ہیں بعض ایسے ادارے ہیں جو اس چیز پر کام کر رہے ہیں کہ وہ ارن لین کتابیں پی ڈی ایف کی شکل میں اور یہ وہ لیبریرییں ترطیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں بعض اپنے دوستہ حباب سے پتا چلا ہے جی بالکل ابھی یہ اس کا ابھی چل رہا ہے یہ سلسلہ اور یہ سلسلے میں اچھا خاصہ وہ وقت بھی درکار ہوتا ہے ابھی ہمارے ساتھ کہ آپ نے ہمارے پرگرام میں شرکت کی آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے نوجوان نسل اور کتاب بھی نہیں جیسا کہ ماشاءاللہ سے آپ مہرے لسانیت ہیں اور بہت ساری زبانوں کے اوپر آپ کو عبور بھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ لگاؤں میں زبان کا بھی امت دخل ہوتا ہے بہت بہت شکریہ جنب آپ نے اس کلکلے میں مجھے بولنے کی دعوت دیئے اور یہ موضوع جو ہے بہت اہمیت کا حمل ہے کیونکہ کتاب بھی نہیں ہمارے زمانے میں ایک بہت سمجھے کہ معاشرے میں اگر ختم نہیں تو ختم ہونے کے قریب یا اس طرح سے بہت دور چلی گئی ہے حالانکہ کتاب جو ہے ہمیں ماضی سے جوڑتی ہے کتاب ہمیں اپنی تاریخ سے جوڑتی ہے کتاب ہمیں معلومات فراہم کرتی ہے اور یہ جتنی بھی ترقی مثلا اس وقت ہے نئی ٹکنالوجی ہے مثلا نیک ٹاکو کتابیں رستیاب ہیں آچھا پی ڈی ایف فلاں ہیں اللہ ہیں یہ ساری چیزیں لیکن اس کے بابودی جو اصل کتاب کا مزا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے اصل کتاب کا بدل کوئی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے ہمیں ان کتابوں کو پڑھنے کی اس لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس معاشرے میں بچوں کی تربیت نوجوانوں کی تربیت اور ان کی اصلاح کے لیے وقت نہیں ہے جب وقت نہیں ہے تو اس کا کوئی متبادل ہمیں ان کو ایسا دینا چاہیے جس سے وہ مستقید ہو سکے مثلا میں اپنے بچوں کو اگر وقت نہیں رہ سکتا ہوں لیکن اس کی جگہ اگر میں ان کو ایک اچھی کتاب دے رہتا ہوں جس کتاب کو وہ پڑھیں مطالعہ کریں تو اللہ محال ان کی جن میں جو جوابات جو سوالات پیدا ہوں گے وہ کسی سے اس پر بات کریں گے یہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے تو اس سے ان کو ایک علم منتقل ہوگا اور ایک جو ورسہ ہے ہمارا وہ ان کی طرف منتقل ہوتا رہے گا تو یہ جو انہیں کتاب کی بنیادی اہمیت ہے اور اس کے بعد آپ میری بات سن رہے ہیں جی عبدال خالق حمدر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ان کو زبان پر عبور حاصل نہیں ہوتا اور جب وہ کتاب پڑھنے جاتے ہیں تو دل اکتا جاتا ہے جیسا کہ بھی آپ نکاہ کے میں بچوں کو بھی اس کی طرف لانا چاہیے تو اب جب ایک نوجوان ہے جب وہ کتاب پڑھنا چاہتا ہے لیکن دل اکتا جاتا ہے تو دوبارہ شوک کیسے پیدا کیا جائے اگر کسی نوجوان کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے تو اس کا دل کبھی نہیں اکتا ہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اس کو ہمیشہ ہر آدمی وہ کتاب پڑھتا ہے جس سے اس کو دلچسکی ہوتی ہے اور میں آپ کو ذاتی تجربہ اگر بتانا چاہوں تو تحریص بن نحمد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ یعنی ایسا ذوق ہے کہ مارچس کی ڈی بیہ سے لے کر گھر میں آنے والی چیزوں کے اوپر جو ریپر ہوتے ہیں اگر مجھے موقع ملے تو میں بچ میں پڑھتا تھا اور آج پڑھتا ہوں ان کو کیونکہ بہت ساری وہ چیزیں جو ہمیں بڑی بڑی کتاب میں ٹکسٹریوں میں نہیں ملتی اس طرح کے الفاظ ان سے دلکھو پر ملتے ہیں تو بچوں کو پڑھنے کی رغبت ہو تو سورت میں زبان اس میں حائل نہیں ہوتی زبان اس لیے حائل نہیں ہوتی کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اسی زبان کی کتاب پڑھے گا جو زبان اس کو آتی ہے اور جو زبان نہیں آتی ہے اکثر ہم لوگ اس کی تو کوئی کتاب اسی لیے پڑھتے کہ ہم کہیں کہ مثلاً میں مجھے انگریزی نہیں آتی میں انگریزی کی کتاب لے کے پڑھ جاؤں یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے البتہ اس کے لیے جو بوسرا طریقہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ واقعی دوسری اس کتاب سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے دکسنری کی مدل دی جا سکتی ہے یا یہ ہے کہ اس کو پوری کتاب اگر آپ اس کو سمجھنے چاہ رہے ہیں تو اس کو یعنی جو اس کے مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کے بات اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سیاق سباق سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ان چیزوں سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ ہمیشہ جب بھی ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جتنی معلومات آپ پڑھتے ہیں اگر آپ نے سو الفاظ پڑھے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تیس ان میں سے جو ہے وہ آپ کو یاد رہ سکتے ہیں یا اگر آپ نے مثلا تیس سفر پڑھے ہیں سو الفاظ پڑھے ہیں اس میں سے تیس سفر کی معلومات آپ کے پاس موجود ہوں گی لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے جو دماغ کا پچھلا عبدالخالی صاحب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا رکنا چاہوں گا یہاں پر ایک چیز وہ تو ثابت ہو جاتی ہے کہ کتاب کا مطالعہ ہمارے حافظے کو بھی بہتر سے بہترین بناتا ہے جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں جی آپ اپنی بات پوری کریں جی میں بسکلی سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے کتاب کے ساتھ اس کا رشتہ جو ہے وہ جوڑنا آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے دیکھیں ایک طرف دیکھیں تو کتاب جو ہے جیسا کہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سائنسی طریقے سے دیکھیں تو اگر آپ ایک پورا پہرہ گراف پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے چند الفاظ وہ آپ کے ذہن میں رہیں گے اور اس کے علاوہ تو میرے خیال میں جہاں ابھی جو مجودہ دور چل رہا ہے اس میں جو جدید ٹکنالوجی کی استعمال سے جو ایک حافظہ تھا جو ایک بچوں کا جو ایک یاداش تھی وہ بالکل کمزور ہوتی جا رہی ہے تو اس کو دوبارہ وہ یاداشت ہے جو حافظہ ہے اس کو بہتر بنانے کے لئے کتاب کے ساتھ جو نوجوانوں کا ایک رشتہ ہے اس کو کیم ہونا چاہیے تو آپ کیا مشہورہ دیں گے ہماری نوجوان نسل کو کہ کیسے دوبارہ کتاب کے ساتھ منسلک ہو جائیں کتاب کے حوالے سے ابھی میں نے پیچھے سے میں ایک پوسٹ لکھی تھی اور میری ذاتی یعنی میں خود اس کو چیز کو بہت بری طرح محسوس کر رہا ہوں کہ ایک زمانہ کا ہم کتاب کرید نہیں سکتے تھے لیکن اب کتاب کرید سکتے ہیں اس کو پڑھنے کا وقت نہیں ہی پاس ذاتی طور پر تو اس دن میں میں نے اس پہ پوسٹ میں بھی میں نے یہ لکھا تھا کہ ہم حلقے بنائیں بہت سے لوگوں مثلا پان سات آدمی ہیں دس بیس آدمی ہیں ہر آدمی اگر بہت ساری کتابیں نہیں پڑھ سکتا تو ہر آدمی مہینے میں ایک ایک کتاب پڑھ لیں ایک کتاب پڑھ لیں اس کے بعد ان کے آپس میں جو نہ کوئی مجلس ہو جس میں ہر آدمی جو کتاب اس نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ پیش کریں لوگ اس کے اوپر بات کریں اس سے کیا ہوگا کہ ایک آدمی کو نئی جب کتاب کا علم ہوگا کہ ہاں یار بلانی کتاب لکھی اس میں اس موضوع پہ ہے اور اس میں بہت اچھی کی باتیں ہیں تو لوگوں سے ایک رقبت ہوگی تو اسی طرح سے میرے خیال میں سکول سے لے کر مدرسے سے لے کر گھر تک ہر جگہ یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کو درگید دے کہ وہ کتابیں پڑھیں اور ان کی جو مثلا پسند کی کتابیں ہوتی ہیں وہ کھرام بھی کی جائیں جب ہم بچپن میں تھے تو ہم جو آنا وہ ہمارے یار کی کہانیاں اور جھکوٹا جن کی کہانی اور پتہ نہیں کون سے جن کی کہانی یہ ہم لے کے جاتے تھے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھے کہ سکول میں جو آنا ہم کتاب کے اندر رکھے جو آنا وہ کہانی پڑھ رہے ٹھیک ہے چار آنے جو زمانے میں ملتی تھی کہانی چھوٹی موٹی پر آٹھ آنے کی ملتی تھی ایک روپے کی ملتی تھی یہ ساری چیزیں ہوتی تھی لیکن یہ شوق میں پیدا کرنا بچوں کے اندر ضروری ہے ابراہی صاحب بڑی مشکل ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو بچے سکولوں میں جاتے ہیں کالیجوں میں جاتے ہیں وہ سلسلہ ایسا ہو گیا تعلیم کا کہ وہ دن کو سکول میں اور اس کے بعد واپس آ کے ان کو اپر ہوم ورک کا اتنا بوجھ ہے کہ رات سونے سے پہلے ان کے پاس کسی جگہ ایک منٹ کا وقت ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی اور چیز کو دے سکے اب ایسے میں آپ اس کو کوئی خالجی کتاب یا کوئی اور چیز پڑھنے کا اگر اس کو کہیں گے تو بچارہ کب پڑھے گا ابھی میں ایک چیز کے طرف توجہ دلانا چاہوں گا دیکھیں ابھی ہمارے ملک میں اگر دیکھا جائے تو کتاب جو ہے کتاب کا جو احترام ہوتا ہے کتاب کی جو عزت ہوتی ہے وہ تو بہت ضروری ہے لیکن دیکھا جائے ہمارے ہاں تو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو پہننے والے جوتے جو ہوتے ہیں وہ شیشے کی علماری میں رکھتے ہیں جبکہ کتابیں ہماری جو ہیں وہ زمینوں پہ فٹ پات پہ جو بکری پڑی ہوتی ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کے ساتھ ایک تو رشتہ جو قیم تھا اس کو ختم کیا اور اس کے ساتھ آج جو ہے اس کی جو عزت ہی اس کو بھی پمال کیا اور جو علم جو ہے وہ علم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے جو ہمارے گھروں میں لیبریری کی شکل میں ہونا چاہیے اس کو سڑک کی جو فٹ پات ہے اس کی نظر کر دیا جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے یہ ہماری تربیت کی کمی ہے اور علم کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دل کے اندر نہیں ہے یہ بنیادی وجہ یہاں خرابی یہاں سے پیدا ہوئی ہے جس زمانے میں لوگ کم پڑے لکھے تھے ان کے اندر کتاب کا احترام بھی تھا اور وہ جو نہ اس کو پڑھتے بھی تھے اور اس کے عمل کی بھی کوشش کر دیتے تھے جیسے جیسے وسائل بڑھتے گیا تو وہ تربیت کا جو حصہ تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے ہمارے تعلیم تو ابھی ہو سکتے ہیں ایک آدمی نے جو سو کتابیں پڑھ لی لیکن اس کے پاس عمل ایک کتاب کا بھی نہیں ہے یہ ایک مشکل بات ہے تو اس لیے جب تک ہم اس کو تربیت نہیں کریں گے تربیت سے چیزیں آئیں گی اور تربیت ان کو بتائے گی کہ کتاب کی کیا امیت ہے کتاب کیا چیز ہے اور آپ کو کیا بناتی ہے میں آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہوں کہ کہتا ہے کہ جاپان دیکھیں جاپان وہ اپنی ساری چیزیں اپنی زبان میں لکھتے ہیں اپنی زبان میں پڑھتے ہیں سارا کچھ ہے لیکن اس کے باوجود کسی نے پوچھا کہ جاپان کی ترقی کا راز کیا ہے تو ان کو بتایا گیا کہ جاپان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ایک کتاب چھپ جاتی ہے تو چار مہینے کے بعد یا اس سے تھوڑی سی زیادہ مدت میں جاپانی زبان میں اس کا ترجمہ دستیاب ہو جاتا ہے تب ان نظر لگائے کہ ایک قوم ہے اس کو علم سے محبت ہے اور بہت سی دفعہ لینا دیکھا کہ ان کے جانا وہ وہ سڑکوں کے اوپر جانا لیبراریاں بنی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی جیسے یہ بس تاب ہوتا ہے دوسری تیسی جگہ ہیں وہاں پر جانا لیبراریاں بنی ہوئے کہ تو کوئی آنی وہاں بیٹھا ہوا بجائے اس کے ایک دس منٹ وہ ایسے ہی بس کے انتظار میں بیٹھ جائے وہ وہاں سے بٹھایا ہے کوئی کتاب اٹھا کے پڑے ابھی ہمارے پاکستان میں جیسے نیشنل بک فاندیشن ایک اچھی کوشش ہے کہ اس میں جانا وہ نمائش لگاتے ہیں کتابوں کی جگہ جگہ سے کتابیں فرام کرتے ہیں پھر اس کو سستیداموں بھی لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور اس طرح سے مہم چلتی ہے یہ ایک بہت اچھی اور مصفت چیز ہے جس کو معاشرے میں کرنا چاہیے جی بلکل یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لیبراری ہیں وہ بہت کم ہیں ان کو ہمیں بھی چاہیے کہ مختلف جنگوں پر جو ہے وہ لیبراری قیم کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ عبدالی خالق حمدر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ ہمارا جو مستقبل ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے تو بچے جو ہیں ان کو ہم کیسے کتاب کے ساتھ منسلک کریں آپ وضاحت کر رہے تھے جی افضال صاحب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بچوں کے اندر پڑھنے کا شوق ہم کیسے پیدا کریں اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کے اندر بچپن سے ہی ایسا شوق پیدا کریں بچوں کو کہانیاں سنائیں بچوں کو اسلامی کہانیاں سنائیں بجائے اس کے کہ فرضی کہانیاں سنا کے بچوں کو ڈراؤنی کہانیاں سنائیں جس سے بچے پوری رات ڈرتے رہیں اور جس طرح بچپن میں ہوتا تھا اور پھر ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو رسالے میگزین بچوں کی لیے لکھے جاتے ہیں یعنی اب چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر پانچ سال تک ہیں ان کے لیے لکھے جاتے ہیں اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ بچے چھوٹے ہیں کیسے پڑیں گے بلکہ وہ ان بچوں کے لیے ان کے والدین کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں اگر والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ کس طرح بچوں کے بچے دیکھیں اس بات کا بھی جواب موجود ہے اگر والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہمارا معاشرہ بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں جہاں پہ ہمیں کہیں خلل نظر آتا ہے اس خلل کو بند کرنے کے لیے وہاں پر اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مدد کریں بلکہ آج کل تو پھر بھی کچھ حد تک والدین پڑھے لکھے ہوتے ہیں پہلے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے والدین لیکن اس وقت پڑھنے کا بھی شوق تھا بچوں میں اس وقت پڑھنے کا بھی شوق تھا اور معاشرے کے اندر کافی بہتری بھی تھی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس وقت اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا جو سکول کا ٹیچر ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ میری ذمہ داری ہے بچوں کے تربیت کرنا جو چچا بھائی ہر آدمی جو بھی رشتے دار ہیں وہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا اور میں آپ کو چند ایک میگزین دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے وہ چھوٹے چھوٹے میگزین جو بچوں کے لئے لکھے جاتے ہیں وہ پیش کیے جائیں تاکہ ان کو شوق پیدا ہو ان کے اندر سے کہانیاں بچوں کے لئے جو اسلامی کہانیاں ہوتی ہیں وہ ان کو سنائی جائیں جس میں جس طرح مثال کے طور پر یہ ایک میگزین ہے اگر آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں پرولیوشت صاحب سے میری گزارش ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے نظر آسکے تو یہ ایک میگزین ہے جو بچوں کے لئے لکھا جاتا ہے اور اس میں بہت اچھے اچھے واقعات اور کہانیاں اور اسلامی کہانیاں ہوتی ہیں جس سے بچوں کی تربیت میں رہنوائی مل سکتی ہے گھر والوں کو بڑوں کو اور اسی طرح بچیوں کے لئے لکھا جاتا ہے جو خاص رسالے میگزین لکھے جاتے ہیں میرے خیال میں یہاں پر ایک چیز تو یہ ہے نا کہ سب سے پہلے میرے خیال میں والدین جو ہے ان میں شوق ہونا ضروری ہے بلکل آپ نے بات سے یہ کی ہے جو معاشرہ کچھ کرنا چاہتا ہے نا وہ اپنے ہر عمر کے طبقے کے لئے تربیت کے مواقع پیدا کرتا ہے مثال کے طور پر اگر ہمارے معاشرے میں یہ شعور نہیں ہے تو ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ والدین کے لئے ایسے کوئی کورسز کروائیں ایک دن کا یا دو دن کے ورکشاپ کروائے جس کے اندر ان کو بھی شوق ہو اپنی لیبریرییں بنانے کا والد کی الگ سے اپنی لیبریری ہو والدہ کی اپنی الگ سے لیبریری ہو چھوٹی چھوٹی ضروری نہیں ہے کہ پورا آپ کا گھر کا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا ہو بلکل چھوٹی چھوٹی کتابیں بے شک کیوں نہ ہو لیکن تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ ہمارے والدین کی کتابیں ہیں یہ میری والدہ کی کتابیں ہیں ان کو شوق ہیں ہر ایک کا شوق الگ ہو سکتا ہے کسی کا شوق ہوتا ہے تاریخ کی کتابیں زیادہ پڑھنے کا کسی کا شوق ہوتا ہے جو خالص علمی اور دینی کتابیں ہیں وہ پڑھنے کا کسی کا شوق مختلف ہر کسی کا شوق ہوتا ہے سائنس اور ٹکنالوجی میں بھی آدم کی کتابیں ٹیکنالوجی کتابیں ہر مختلف شوق ہو سکتا ہے اسی حوالے سے اپنی لیبریری کے اندر کتابیں رکھیں جس سے بچوں کے اندر شوق پیدا ہوگا انہیں جو جیب خرچی ملتی ہے بچوں کو جو ہم مہانہ یا ہفتوار یا یومیا جو خرچی دیتے ہیں ان کے اندر شعور پیدا کیا جائے ان کو چھوٹے چھوٹے جو سستے رسالے ہیں ان کو وہ خریدنے کا شوق پیدا کیا جائے کہ دیکھیں آپ اپنی جیب خرچی سے اتنے پیسے بچائیں مہینے میں آپ پھر وہ کتاب خریدیں گے اس کتاب سے آپ کو کہانییں سنائیں گے آپ وہ کہانییں پڑھیں گے اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بچوں کا گروپ بنایا جائیں اور اکثر ہمارے وہاں پہ جوانٹ فیملییں ہوتی ہیں کٹھی رہتی ہیں چچا کے بیٹے اور اسی طرح برادرییں ایک ساتھ رہتی ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں مختلف اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ ان کے گروپ بنایا جائیں اور ان کے اندر شوق پیدا جائیں مقابلہ ان کے کروایا جائیں کتابوں کا پڑھنے کا چھوٹے چھوٹے کتابیں ہوں کہ آپ یہ کتاب پڑھیں اور جو پہلے پڑھے گا اسے یہ انام دیا جائے گا اس سے بچوں کو شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ مزید یعنی کچھ علم یعنی اس کے اندر سے ان کو خلاصہ نکال کے بیان کرنے کا آپ ان کے اندر کو کیجئے شوق پیدا کیجئے کہ جو آدمی جو بچہ خلاصہ مجھے بیان کرے گا بتائے گا اس کا پہلے اسے یہ انام ملے گا جسے وہ پڑھیں گے پھر ایک اور چیز بھی ہے ہمارے پاس تو سب سے بڑی چیز موجود ہے مسجد موجود ہے ہم اپنے مسجد کے اندر لائبریری بنائیں ہر آدمی پانچ وقت کے لیے ماز کے لیے مسجد میں تو جاتا ہے ہم اپنی مساجد کے اندر لائبریرییں بنائیں تاکہ لوگوں کو وہاں پر بیٹھنے کا بھی موقع ملیں جی بلکل یہ لائبریرییں ہیں جی مولانا صاحب میں آپ کو اپنے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ نو جوہ نسل اور کتاب بھی نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ جب کتاب جو ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر دستیاب ہے تو آپ کو دوسری کتاب جو ہے وہ جو پرنٹ شکل میں ہے اس کو پڑھنی کی کیا ضرورت ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے انڈیا یہ ایک شاعر ہے گلزار ان کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے اس پر انہوں نے کہا کہ اب سب چیزیں سکرین پر ملتی تو ہیں لیکن وہ ہلکا سا انگلی کو گیلا کر کہ کاغذ پلٹنے کا مگا وہ کاغذ کی خوشبو وہ کتاب سینے برک کے سو جانا وہ کتاب کے صفحات میں حوالہ تلاش کرنا وہ علماری میں کتاب کو تلاش کرنا یہ ساری چیتیں ختم ہو گئیں اب یہ کتاب بھی نہیں ختم ہوئی تو اب کیا رہ گیا موبائل بھی نہیں لیپ ٹاپ بھی نہیں کمپیوٹر بھی نہیں ٹیبلٹ بھی نہیں فیبلٹ بھی نہیں یہ رہ گیا تو اس سے معلومات تو بے شک آ رہی ہیں لیکن وہ معلومات نقش نہیں ہو رہی ہیں وہ کس ایک گزرتا پانی ہے جو گزرتا ہی چلا جانا ہے وہ نہ کسی حساب میں ہے کتاب سے آنے والا علم جو ہوتا ہے وہ الگ علم ہوتا ہے چنانچہ جہاں کتابیں پہائے جاتی ہیں اسکول مدرسہ کالج یونیورسٹی وہاں کا علم اور ہوتا ہے اور جو گھر پہ بیٹھ کے فیس بک سے عالم بن رہے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں کس طرح کے عالم ہے وہ تو ابھی آپ کیا ہمارے جو نوجوان نسل ہے ابھی ہم اس کے جو نوجوان نسل ہے وہ ٹکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہمیں آسان سے آسان مواقع جو ہے فرام کیے جائے تو ابھی آپ نوجوان نسل کو جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کتاب کے ساتھ جڑے جی یہاں پر ہمیں عبد الرومان مدنی صاحب سے رابطہ منتقے ہو گئے ہم انشاءاللہ ان سے دوبارہ کیونکہ ابھی ہمارے پیغام کا جو وقت ہے وہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آپ نے جیسے کہ پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ گھروں میں لیبریری بنائیں اور بچوں کو شوق دلانے کے لیے ان کا ایک گروپ بنائیں گروپ میں ان کے مقابلے کروایا جائیں ان کو مختلف میکزین بھنٹے جائیں اور دیکھیں اب یہاں پر والدین کا یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ میکزین بچوں کے لیے کون سا میکزین ہم خریدیں دیکھیں آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو ترہ ترہ کے جو میکزین جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ہم کالر کو لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم سلام سار کیا آپ کہانے سار جی الحمدللہ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں سر سفیر مینسی سے بات کر رہا ہوں سار جی آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ نوجوان نسل اور کتاب بینی تو آپ کیا سمجھتے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو کتاب کا متعلق کی طرف لانا کیسے ممکن ہے سر بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارے کو آج جو بچپن کی یاد کی وہ تعاوی کروا دی ہے سر بات یہ ہے کہ ہم جب بچے سے چھوٹے تھے تو ہمارا والد صاحب جو سدائلِ امال جو کتاب ہے وہ لے کر آیا تھا سر ہم چھوٹے بچے تھے ہم لال تین اور تین نی کا دور تھا اور جو ہم شام کو بیٹھتے تھے تو سارے بہن بھائی ہمارے کے جو ہمارا والد صاحب ہے وہ کھر ہمارے بھائی کو کہتا تھا کہ یہ ہمارے کو صرف ریپ پڑ کر سناو تو یقین مانی ہے جب ہمارا بھائی ہمارے کو یعنی یہ سناتا تھا تو ساری رات بڑی سکون پہ نیند آتی تھی صبح ایسے یعنی کہ ہمارے دل منور ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے حالات ہے ہم شام دونہ ہر روز کرتے بیٹھ کر سکون سے تھی یعنی جو وہ کداب سویر اعمال کے اندر جو کسے تھے بڑے سکون سے اچھ منانگ سے سنتے تھے تقریبا 15-20 نیٹ ہمارا بھائی ہمارے کو سناتا تھا اور یقین مانی ہے اتنا حکوم صورت مہار بن جاتا تھا ہم دین بھائی ایک دوسری عزت کرتے تھے ہم بڑوں کا اعترام کرتے تھے ماں باپ کی یعنی کہ بہت عزت کرتے تھے آج جو حالات کر رہے ہیں یقین مانی ہے دیتا اپنی ماں کی عزت جی بلکل اس طرح کے بھی جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں جو ہے معاشرے میں کافی سارا بگاڑ آگیا اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں کتاب کی طرف جو ہے وہ رابطہ ہونا چاہیے چونکہ علم جو ہے وہ حاصل کرتے رہنا چاہیے مرنے تک جی بہت بہت شکریہ ابھی چونکہ ہمارے پروریم کا موقع تصر رہے گے ہم بڑھتے ہیں آگے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ایک لیبریری ہے ہمارے پورے پاکستان میں اس وقت بہت ہی کم تداد میں بہت ہی انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ پاکستان میں بہت کم لیبریری ہے آخر کیا سسٹم ہے کہ ہمارے ہاں لیبریری جو ہے وہ بہت کم ہیں ویسے تو ہمارے ہونا چاہیے کہ ہمارے جو مساجد ہیں مساجد میں بھی ایک لیبریری ہونے چاہیے کہ اگر ایک بندہ جا رہا ہے تو اس کو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بھی جا کے جو ہے وہ حدیث مختلف جو ہے ان کو وہ پڑھ سکتا ہے مختلف چونکہ اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے تو زندگی کے ہر پہلو کی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے کتاب کا ہونا ضروری ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ آج کل ہمارے جو مساجد ہیں باقی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے باقی معاشرہ دوسری طرف جا رہا ہے باقی سارے مسئل ایک سائٹ پر ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے علمائی کرام ہیں ان کا خاص میں کام ہے اور وہ اچھی سوچ رکھنے والے اور معاشرے میں بہتری کی طرف جو ہے وہ لا سکتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے کہ ہماری مساجد اور مدارس میں بھی لیبیری جو ہے وہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی دیکھیں افضال میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے بھی اور آپ کے چینل کے تھرو اپنے سننے والوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی وہ یہ کہ جو ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں یہ جہاں پر ہم کتاہیاں کر چکے ہیں اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ہم ان غلطیوں کو ان کتاہیوں کو یا وہ جو خالی جگہ رہ گئی ہیں انہیں پور کریں اب ہم اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے مساجد کے اندر لیبیریریاں بنائیں کیونکہ مسجد پورے محلے کی مشترکہ ملنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر ہر آدمی نماز پڑھنے آئے گا اور اسے جب یہ چیزیں مہیاں ہوں گی وہاں پر وہ یقیناً انشاءاللہ وہاں پر پڑھنے کی بھی کوشش کرے گا مسجد کا امام مسجد کا خطیب وہ لوگوں کے اندر شوق پیدا کریں کہ وہ کتابوں کی طرف اور مطالعے کی طرف آئیں اور کم سے کم دن میں دن میں نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار ضرور وہ لیبیریری کا ویزٹ کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی درخواست یہ ہے کہ وہ ایسے جو ادارے ہیں جو پبلک لیبیریرییں بناتے ہیں جو لوگوں کے لیے رفایامہ کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے ان کے محلوں کے اندر لیبیریری بنا کے دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں ان کو اس چیز میں تاکہ وہ وہاں پر لیبیریری بنا سکے اور معاشرے کے اندر جب معاشرہ پڑھنے کی کوشش کرے گا جب پڑھنے کی طرف آئے گا تو یقیناً وہ اچھی سوچ لے گا اور معاشرے کے اندر تا میری کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو ابھی ہماری آپ نوجوان نسل کو چونکہ ہمارا ٹائم بالکل مقتصر سا رہ گیا تو آپ ابھی ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کتاب کے ساتھ جو ایک دوستی کا ایک جو رشتہ ہے اس کو کیسے بحال کریں میں یہی یہاں کہہ سکتا ہوں کہ ہم جو کتاب سے مطالعہ کرنے کا مزہ ہے جو چاشنی ہے وہ ٹیبلیٹ یا لیپ ٹاپ یا اس طرح کی ان چیزوں سے مطالعہ کرنے کا مزہ نہیں ہے کیونکہ کتاب کے ساتھ جب تک ہم اپنا رشتہ مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کتاب کے ساتھ دوستی لگائیں یا کتاب آپ کے ساتھ دوستی لگائے اور آپ کو خود شوک نہ ہو اس سے دوستی لگانے کا ایسے نہیں ہو سکتا کتاب اسی وقت آپ کو پیدا دے سکتی ہے آپ اسی وقت کتاب سے کوئی پیدا حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کو خود شوک ہو جب بلکل شوک ہونا بہت ضروری ہے زبیل و شاکر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی اسی طرح رفاقت علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور عبدالخالق خمدرد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور عبدالرمان مدنی صاحب آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی ناظرین اس وقت ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ جدید ٹکنالوجی کے طرف جا رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ آسان سے آسان ذرائع کے طرح ان کو علم حاصل ہو اور یہاں ہمیں چاہیے کہ ہم جو پی ڈی ایف کی شکل میں جو بکس ہیں وہ ہم نوجوان نسل کو انہی ہی کے مزاج کے مطابق جو اپنی بکس جو ہیں ان کو پی ڈی ایف شکل میں بنا کر ان کو بھیج سکتے ہیں اور اس کے علاوہ شاکر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے جو گلیوں میں اور اسپیچلی جو مختلف جگہوں پر جہاں پر عوام اکٹی ہوتی وہاں پر لیبریری ہونے چاہیے دیکھیں اب وقت وہ نہیں رہا کہ ہم ہر کام حکومت میں ڈال دیں کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے اکثر گھروں میں جو کتابیں ہیں وہ پڑی رہتی ہیں ان کو زنگ لگ جاتا ہے اور ہم ان کو کوڑے کی ردی میں پھینک دیتے ہیں بجائے اس کے ہم کوڑے کی ردی میں پھینکیں اس کے ایک لیبریری بنائی جا سکتی ہے اس کے ذریعے کسی جاہل کو آپ جو ہے وہ علم کے روشنی سے مالا مار کر سکتے ہیں کسی کی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں اور یہی ہمارا فیوچر ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کی بہترین سے بہتر جو ہے ان کی جو ذہنی تربیت ہے وہ کریں اور اس میں کتابیں جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں جی ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا اپنی قیمتی فیڈبیک ہم تک ضرور پہنچائیں ملتے ہیں اگلی پروگرام میں ملتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی